کلوننگ کے بارے میں ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ویزیٹیٹیب رپروڈکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کیونکہ دونوں ہی ایک سیملر چیزیں ہیں جب ہم پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن میں سیڈ پروڈکشن نہیں ہوتا ہے تو ان پلانٹس کو آگے ہم کیسے رپروڈیوز کرائیں ان کا بہت زیادہ نمبر ہم کیسے پرابت کریں تو اس کے لیے ہمیں ان کے گرافٹ ہوتے ہیں پلانٹس کے گرافٹ کو ہم الگ الگ پلانٹ پر لگا دیتے ہیں یا ان کو سیدھے جمین میں گار دیتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد ان سے ہوا ہوا ایسے ہی پلانٹ بن جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ یہ ہوا کہ ہم نے جیسا پلانٹ تھا ہم نے ایک اورگن لے لیا ایک گرافٹ لے لیا ایک ٹہنی لے لیا ایک ٹیشو لے لیا اور اس سے دوسرا پودہ ہم نے بنا دیا یہ ویزیٹیٹیب رپروڈکشن کا ایک ٹائپ ہے اس سے پلانٹ میں ہم بیزیٹیٹیب رپروڈکشن کراتے ہیں لیکن جب ہم بات کریں پودے کے اس گھن کو دیکھ کر مانو کی لمبے سمئے سے چاہ رہی ہے اگر اس کی بھی کلون یا کلم تیار ہو سکے تو کیسا ہو اتھپن جیب بھی ٹھیک ایسا ہی سکل صورت والا بن جائے گا جیسا ہم پلانٹ میں بات کر رہے تھے اپنے کلپنا لوگ میں ہم اس نے ایسا ہو سکنے پر جتنی بھی سمبابنا ہے ان کو تلاسا جنتو پرزینن پشو ویجیان سے جڑے ویجیانکوں کے منوی بھی یہ چاہ رہی کہ وانچھت گونو والے جنتووں کے اگر کلون تیار ہو جائیں تو ان کے جینوں کو ڈائیلوٹ یا بلپت ہونے سے بچایا جا سکتا ہے جنتووں کا کلون آخر کار کیسے تیار ہو ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی ہائر اینیملز ہیں ان میں سیکشول رپروڈکشن پایا جاتا ہے جس میں میل گیمیٹ سپرم ہوتے ہیں ان فیمیل گیمے ٹوبہ ہوتے ہیں ان کے ملنے سے جیب کی پتی ہوتی ہے دونوں یگمکوں کے نسیچن سے جائیگوٹ بنتا ہے جو اپنے مول پرجکوں یعنی ماتا و پتا سے جینی درستی سے بنتا ہے وہاں پہ ہمیں سیکشول رپروڈکشن میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پہ کروسنگ اوور ہوتا ہے جس میں میل اور فیمیل سے آئے ہوئے جینز ہوتے ہیں وہ انٹرچینج ہوتے ہیں ایکسچینج ہوتے ہیں کروسنگ اوور کی وجہ سے جتنے بھی آپ ورائیٹی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈیفرنسز دیکھ رہے ہیں وہ کروسنگ اوور کی وجہ سے ہیں اور ایوولیشن کے لیے بہت زیادہ رسپونسیویل فیکٹر بھی کروسنگ اوور ہے تو بہت جروری ہے وہ اسی کی وجہ سے کلون اتپن ہونا بہت ہی کٹھن بات ہے سب سے مہتبون ہوئے ہم بات کریں کہ اچھ جنتوں کی کائک کوشکاؤں میں یا کسی ایک بھاگ سے پودے کی طرح سمپونڈ جیو کا وکاس کرنا بہت ہی مشکل ہے اسمب ہے اوپروک تکھوں کو پہنچانتے ہوئے ویگیان کو انہیں جان لیا کہ ایک کسکا سے سمپونڈ جیو بنانے کی چھمتا کیول انڈے یا یوگمنز میں پائی جاتی ہے اتا یاد جنتوں کو کلون چاہیے تو دھیان اسی یوگمنز پر لگانا ہوگا اسی کیندرک میں دیکھنا ہوگا انہوں نے ایسی کیا چیز یوگمنز میں پائی جاتی ہے انہوں نے یہ فوکس کیا کہ ایک یوگمنز ایک سنگل سن تھا اور اسے پورا ایمراہو ڈبلپ ہو جاتا ہے ایمراہو سے پورا جیپ بن جاتا ہے تو اسی سے انہوں نے کلوننگ بنانے پر وچار کیا اسی جانکاری کا اپیوگ کرتے ہوئے اوکسفورڈ یونیورسٹی کے جی وی گوڈن 1969 میں جی وی گوڈن نے مینک پر ایک پریوک کیا جس میں میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں یہ جی وی گوڈن کے ایکسپریمنٹ کو دکھانے والی سلائیڈ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڑک کے انفرڈلائیز ایگ جو ہے اس کو الٹرہ وائلیٹ جو ریڈیشن ہے اس سے نسٹ کر دیا گیا اس میں انہوں نے انفرڈلائیز ایگ لیا جس میں اس کے کروموزومز ہوتے ہیں اس پہ الٹرہ وائلیٹ ریڈیشن ڈالا جس سے کہ اس کا جو نکلس ہے وہ ڈی جنریٹ سومیٹک سیل ہوتی ہے اپی دھیلل سیل لی انہوں نے اسے نیوکلیس کو نکالا اور نیوکلیس کو اس میں ڈال دیا کس میں انفرڈلائیز ایگ میں جو کیسا تھا ویڈاؤٹ نیوکلیس تھا تو اس کا نیچر ٹو این ہو گیا یہاں پہ لیکن اس کے اندر جو نیوکلیس تھا وہ کیسا تھا سومیٹک سیل سے لیا ہوا ہے اب اس میں کیا ہوا ہم آگے دیکھیں جو اس پریغم میں پریغمت انیک انڈوں سے کچھ پرتروپت انڈوں میں ٹیڈ پول کا پروردن ہو گیا کچھ بہت سارے انڈے لیے جن میں سے کچھ میں تو کلیویس نہیں ہوا لیکن کچھ میں بلاسٹولہ ڈبلپ ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کچھ میں بلاسٹولہ ڈبلپ ہو رہا ہے کچھ سے اینیمل ایمراہیو نہیں بنے لیکن کچھ سے بننے لگ گئے اس ویدی سے کا نام انہوں نے دیا نیوکلیئر ٹرانسپلانٹ ٹیکنک یہاں پہ جو بلاسٹولہ ہے اس سے ٹیڈ پول بنا اور ٹیڈ پول سے ایک میڑک بن گیا یہ میڑک ہو وہ ہو جینیس سٹرکچر میں کیسا تھا اس ٹیڈ پول کی ایکویلینٹ تھا اس ٹیڈ پول کی ایکویلینٹ یہ پایا گیا تو اس سے کیا پروو ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ٹرانسپلانٹیشن ٹیکنک میں جو نیوکلیئر جس سورس سے لیا گیا ہے یہاں پہ سورس کیا تھا ٹیڈ پول کا انٹسٹائن اس نیوکلیئر کی بجے سے ہی یہ جو میڑک ہے وہ بنا اور اس کا جو جینیس سٹرکچر ہوگا اس کے ایکویلینٹ ہوگا نہ کہ جہاں سے انفرٹیلائز ایک لیا گیا ہے کیونکہ انفرٹیلائز ایک تھا اس میں کوئی یوگدام نہیں رہا کیونکہ اس کا کندرک اس کے پاس نہیں تھا تو ساری جینیس جینیس سٹرکچر اس کو کہاں سے ملا ایک کندرک سے ملا وہ پہلے سی ڈیپلوئیڈ ہوتا ہے تو ایک بیس ان کو ملا جیوی گوڈن کا بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ پریوگ تھا جس میں نیوکلیئر ٹرانس پلانٹیشن ٹیکنک میں انہوں نے ایک فراؤک کا کلون تیار کیا گوڈن کے اس پریوگ کے بعد اس تنیوں تدھا اس تنیوں پر پریوگ پہنچتے ففل ہو گئے انہوں نے میمالز پہ بھی کیے لیکن میمالز پہ یہ پریوگ سفل نہیں ہو پائے آگے ہم پڑھیں گے میمالز پہ پریوگ کس پرکار کیا گیا ہے اس پریوگ میں ہم نے دیکھا کلوننگ میں کہ ویگیانکوں کو ایک آدھار مل گیا کس طریقے سے جب ہم سیکشل ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو سیکشل ریپروڈکشن میں ڈیپلوئیڈ جینیٹک کمپوزیشن الگ ہے دونوں میں کروسنگ اوبر ہوگا اس کے بعد جو جائیگوڈ بنے گا ڈیپلوئیڈ سٹیج جو ملے گی اس میں ویریشن ہونا بہت جروری ہے ہونا بھی چاہیے لیکن اگر ویریشن نہیں ہو اور جائیگوڈ بن جائے اس کنڈیشن میں بننے والے جو پروزینی ہوگی وہ بلکل ہو ہو پیرینٹ کے سمان ہوگی یہ صد کر دیا نیوکلئر ٹرانس پلانٹیشن ٹیکنک سے آگے کا سٹیپ تھا کہ کس طرح سے اس کنڈیشن کو میملز پہ اپلائی کیا جائے اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کلوننگ کے پرکار کہ کلوننگ کس طرح کیسے وکاس ہوا ٹائپ کیا ہے کلوننگ کی تو سب سے پہلے جین کلوننگ کے بارے ہم بات کریں جین کلوننگ میں جین کروموزوم یا اس کے ایک بھاگ کی بہت ساری پرتیاں بنائی جاتی ہیں ان کی کلوننگ کی جاتی ہے یہ پرتیاں کلون کہلاتی ہیں اس پرکار کی کلوننگ ڈی این اے کا ادھن کرنے کے لئے کی جاتی ہے جیسے کہ پولیمری چین ریاکشن پی سی آر یہ بہت ہی عام ہیں اور اس ٹیکنک کا اپیوک بہت زیادہ کیا جا رہا ہے جیسے ہم جین کلوننگ کہتے ہیں کوئی ہیومن سے کوئی جین لے لیا جیسے کہ انسولین کا جین لے لیا اور اس کی بہت ساری کوپی بنا دی تو اسے جین کلوننگ کہہ دیں گے اور پولیمری چین ریاکشن جو ہوتی ہے اس سے ہم بہت ساری کوپی پرابط کریں رپروڈکٹیو کلوننگ اور تھرپٹک کلوننگ رپروڈکٹیو کلوننگ کی بات کریں تو رپروڈکٹیو کلوننگ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلاسٹومیئر سیپریشن نر یگمک مادہ یگمک کے ملنے سے جائیگوٹ بنے گا جائیگوٹ یگمانس بدلن سے پہلے دو چار آٹھ کوشکہ میں واجت ہوگا بدلن کر ہی ہے ایمبرائیو کہلائے گا پرارمبک بھروڈکی کوشکہ بلاسٹومیئر کہلائیں گے یدی بلاسٹومیئر کی کوشکہ کو پرثک کر دیا جائے تتھا پریوردت ہونے دیا جائے تو پرتیک پرثکرت بلاسٹومیئر سے ایک سمپون بھرور نتپن ہو سکتا ہے ایک سمبھاونا ایک وقصد کر کے بھی دیکھا گیا کہ ٹوین کیسے بنتے ہیں ٹوینز کیسے بنتے ہیں بلاسٹومیئر عوستہ میں بھرورد دو بھاگوں میں وقت ہو جاتا ہے ٹوینز ڈبلپ ہو جاتے ہیں تو یہ تھا بلاسٹومیئر سیپریشن جو کہ رپروڈکٹیو کلونے میں کام میں آتا ہے تو بلاسٹومیئر سیپریشن میں ایک چیز انہوں نے یہ رکھا کہ اس میں بلاسٹومیئر ہوتے ہیں وہ جینیٹکلی زیادہ ڈیفرنی ہوتے ہیں ساری سیلز ایک جیسی ہوتی ہیں ڈیفرنسیشن انہوں میں ہوا نہیں ہوتا ہے تو بلاسٹومیئر کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان سے بننے والے بھرورد سارے سبھی ایک جیسے ہوں گی جسے ہم ایمبرائیو کلوننگ بھی کہہ دیتے ہیں تو بلاسٹومیئر سیپریشن بھی ایمبرائیو کلوننگ کا ایک بہت ہی مہتمون بھاگ بن جاتا ہے یہ دوسری ٹیکنک جو ابھی ہم نے پڑھی نیوکلئر ٹرانسفر ٹیکنک جسے ہم اگلے لیکچر میں پڑھنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ ایویدی کہنے سننے میں آسان پرتینت ہوتی ہے پرنتو واسطم میں سے سفلتہ پوروک پون کرنے میں ایک پریشانی آئی نائنٹی نائنٹی سیون میں روزلین انسٹیٹیوٹ میں ڈالی جو بھیڑ تھی جس کا جنم نیوکلئر ٹرانسفرانٹیشن ٹیکنک سے ہوا وہ ایک کلوننگ میملز میں کلوننگ کا بہت ہی بڑا ایک میں کہہ سکتا ہوں مائل سٹون ہوا اس ٹیکنک میں تو آج ہم نے ریپرڈکٹیو کلوننگ میں بلاسٹوم لیکچر میں ہم پڑھیں گے ڈالی بھیڑ کا نرمار کس تقنیقی کے دوارہ کیا گیا جس میں ہم یہ سلائیڈ کو ہم اسٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھینکیو